موسیقی معاشی استحکام برادر ملک سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز اور ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان لانے کا مشن وزیر آزم دو روزہ دور ایس درکی پر پہنچ گئے عمران خان کے ترک وزیر تجارت سے ملاقات کاروباری امور پر تبادلہ خیال تاجروں اور سندکاروں سے خطاب میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں ترک انویسٹر ایس فائدہ اٹھائے وزیر آزم کے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی ہوگی ناکر فرق صلیب صاحب انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں خطرناک باتیں کی انہوں نے کہا کہ خطرے کی گھٹیاں بجھ رہی ہیں یہ حکومت کا ایکانومی پر سپوکسمن کہہ رہا ہے رات زر جو ہے دس سال میں بلند ترین سطح بر ہے یہ پانچوہ مہینہ جاری حکومت کا دوسرا منی بجھٹ متوقع ہے ہمیں تحریک چلانے کی ضرورت نہیں حکومت اپنے وزن پر انشاءاللہ خود ہی ختم ہو جائے گی شہر اقتدار میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا لیگی رہنما شاہد خاکان کے تبدیلی سرکار پر تاک تاک کروار کہا حکومت نے چار ماہ میں ہی ناکامی کا اطراف کر لیا عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے ان کے اپنے نمائندے پالیسیو پر تنقید کر رہے ہیں حکومت کو جھوٹ نہ بولنے اضافی ٹیکس نہ لگانے کا مشورہ حکومت کا بھی جوابی وار وزیراعظم کے ترجمان افتخار دورانی نے شاہد خاکان کو پوری چارج شیٹ تھما دی تمام قوم کو پتا ہے کہ یہ آپ کی ناکام معیشی پالیسیوں کی وجہ سے تھا اور وہ جو ایکنومک ہٹمین تو باہر سے آتا تھا جو پاکستان کی ہٹمینیں ساکھ ڈال اس نے یہ پالیسیز تمام ملک کو برباد کرنے میں سے قیدی کردار تھا جس کو آپ نے جہاز دیا آپ اس کو ملک سے باہر لے گئے کوٹ لکپس جیل میں نواز شریف سے ملاقات کا دن اہل خانہ اور سیاسی رہنماؤں کی آمد مریم نواز نے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر والد کی خیریت بتائی دیکھا نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں سب کی دعاؤں نیک تمناوں کا شکریہ نواز شریف کو بتاتی ہوں ان کے شیر کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں جیل کے باہر متوالوں کی گھنگرج سانہ مورل ٹاؤن پر نئی جے آئی ٹی تشکیل محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہی آئی جی موٹر ویز ایڈی خاجہ کریں گے آئی ایس آئے ایم آئے اور آئی بی کے نوائندے بھی شریک خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش شرط ایف آئی اے نے ساڑھے تین عرب مالیت کی انتیس جائیدادیں ضبط کر لیں ایف آئی اے حکام کہتے ہیں جائیدادیں بھتے کی رقوم سے بنائی گئیں ایمکی ایم کا اظہار تشویش ترجمان کہتے ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خدمات کسی سے ٹھکی چھپی نہیں رابطہ کمیٹی بھی فاغی اے حکمت اور ایف آئی اے سے رابطے کر رہی ہے وکلا سے بھی مشافرت جاری ہے علی رضا آپ کی بھائی اپنے سیاسی نظریات اور اپنی دیگر وابستگی کی وجہ سے ایک ہائی پروفائل پاکستان کے شہری تھے اور کئی بار انہیں دھنکیاں ملی دی علی رضا آپدی کو کس نے قتل کیا کون دھنکیاں دے رہا تھا فاروق ستار کے میڈیا پر بیانات پولس نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا آدھے گھنٹے تک سوال جواب پولس کا کہنا ایمکی ایم کے دیگر اہنماوں کو بھی طلب کیا جائے گا عمر کے کچھے ڈھکیتیوں کے پکے کراچی میں جمشد کارٹر پولس کی کاروائی موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے دو کم عمر کارندے ہتھے چڑھ گئے ملزمان کو سی سی ٹی وی فٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا متعدد موٹر سائیکل چوری کرنے اور بس کنڈیکٹر سے رقم چیننے کا اطراف اسلام آباد پولس نے منشیات فروشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا خفیہ اطلاع پر صدر زون ٹیم کا چھاپا نوجوانوں کی رگوں میں زہر کھولنے والے آٹھ ملزمان گرفت میں آگئے کروڑ روپے کی منشیات بھرامت ناراض بیوی نہ مانی ملتان میں نوجوان نے مبینہ طور پر گھر کو آگ لگا کر خودکشی کر لی لاش دستر اسپتال منتقل واقعہ قتل ہے یا خودکشی پولس نے تحقیقات شروع کر دی انہی پتھروں پر چل کر آگر آسکو تو آؤ محلات پر رہنے والے لیاری کی گلیوں میں آئے تو اپنی برسوں کی کارکردگی نظر آگئی پتھروں پر چلے کیچڑ میں پاؤں پڑے بلاول آصفہ اور سنب بھٹو کی لیاری آمد پی پی ترانے کے موسکار ظہور احمد کے انتقال پر تازیت کی پاکستان کو محول دوست بی آٹی منصوبے کے لیے پانچ کروڑ کی گرانٹ ملے گی اقوام متحدہ کے گرین کلائمٹ فن نے منظوری دے دی کراچی میں بی آٹی بسیں پیٹرول یا ڈیزل سے نہیں بائیو گیس سے چلیں گی مزیراعظم کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیل اور گورنہ سنگ کے درمیان اہم ملاقات جلد ہوگی کبرڈی کے دیوانوں کے لیے خوش خبری اقبال سیڈیم فیصل آباد میں نیشنل کبرڈی کپ شروع پانچ روزہ ملے میں ملک بر سے تیرہ ٹیمز کی شرکت پہلے روز چھے میچرز کھلے جائے ایرانی اور بھارتی کھلاڑی آج میدان میں اتریں گے فائنل سات جنوری کو کھیلا جائے گا اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برتباری غزر، نگر اور ہنزہ کی سڑکیں برف سے ڈھک گئیں روئی کے سفید گالوں نے گلیات کے حسن کو بھی چار جان لگا دیئے سیاہوں کی موج مستیاں کسی نے گھر سواری کی تو کوئی برف سے کھیلتا رہا سڑ موسم میں گرمہ گرم بار بی کیو پارٹی مزائی آگیا